بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی غربت ختم ہو جائے گی فاقے ختم ہو جائیں گے اللہ پاک دولت عزت اور برکت عطا فرمائیں گے اور اس زمن میں میں آپ کو ایک ہاتون کا مشاہدہ بھی بتاؤں گی جنہوں نے یہ عمل کیا اور یہ عمل ہے بھی نوافل کا اور بہت بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک نے ان کی زندگی بدل دی ان کی زندگی میں مصطبت تبدیل لی آئی ان کے شادی کے بعد کے مسائل تمام ختم ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کو خوشحالیوں سے نوازا اور آج وہ بہت اچھی ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں وہ محترمہ فرماتی ہیں محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم مجھے ابقری پڑھتے ہوئے چھے سے سات ماہ ہو گئے ابقری پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مصطبت تبدیلی آئی ہیں نمازوں میں بے قائدگی تھی وہ اب بقائدہ احتمام سے پڑھنے لگی ہوں اس کے علاوہ ذکر اسکار اور سورہ واقعہ سورہ مزمل سورہ یاسین شریف ہر روز پڑھتی ہوں وظائف بھی جہاں تک اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کرتی ہوں صدقہ و حیرات بھی کرتی ہوں میں خود کو گائے بانا طور پر آپ کا مورید تصور کرتی ہوں اور آپ کے لئے بہت عقیدت میں حسوس کرتی ہوں درس کا اکتباس جو رسالے میں چھپتا ہے اس کا ایک ایک لفظ دل پر اثر کرتا ہے اب آتی ہوں میں اپنی زندگی کی طرف حکیم صاحب بچپر میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا چھوٹے بہن بھائی تھے اس طرح وقت گزرتا گیا اور میں نے بی اے کر لیا پھر شادی ہو گئی زندگی میں کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے جن کے لئے اللہ حضور سچے دل سے موفی کی طلبگار ہو شادی کے بعد زندگی میں بہت طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا گھر والوں کی طرف سے شوہر کی طرف سے بھی موشی مسائل کا شکار بھی ہو گئے شادی کے ایک سال بعد اللہ نے اپنی رحمت یعنی بیٹی سے نمازا اور ساس ہی میں نے بڑی مشکل سے ایم اے کر لیا دو سال بعد اللہ نے بیٹا بھی دیا مگر زندگی کے مسائل بڑھ قرار رہے جن سے تنگ آ کر میں نے پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ شروع کر دی جن سے میں اپنا اور اپنے بچوں کا حرچہ کرنے لگی جوائنٹ فیملی تھی تو میں اپنی تنخواہ میں سے اپنے بچوں کا حرچہ ہی پورا کرتی تھی دو تین سال نوکڑی کی ساتھ شہر بھی کماتے تھے مگر وہ ماں باپ کو دیتے اور باقی اپنے پاس رکھ لیتے کبھی کبھار مجھے بھی کچھ دے دیتے اس طرح وقت گزرتا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر کرم کیا اور میں ایک اور بیٹے کی ماں بن گئے اس کے بعد کافی جگہوں پر کوشش کی مگر میری مرضی کی نوکری نہ ملی میں بہت پریشان ہوئی کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا ان حالات میں مہنامہ اپکری ملا یقین جانئے اپکری پڑھنے سے اللہ کی ذات پر یقین میں اضافہ ہوا اپکری سے پڑھ کر میں نے اذکار اور وظائف کا معمول بنایا اپکری رسالہ میں ایک وظیفہ آیا تھا کہ چاشت کی نماز پڑھ کر تین بار سورہ یاسین پڑھیں اور اپنے مقصد کے لئے دعا مانگے میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور الحمدللہ بہت اچھی سیلری اور باعزت روزگار ملا ہے ایک چھوٹے سے وظیفے نے ہمارے فاقے ختم کر دیئے اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اپکری نہ ملتا تو نجانے ہمارا کیا بنتا اپکری جب سے ملا ہے میں نے اس کو ہر ممکن طریقے سے آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سلامتی خیر اور بھلائی عطا فرمائے اور اپکری پڑھنے والوں اور تمام امت مسلمہ کو بھی خیر بھلائی اور آفیت عطا فرمائے آمین سمہ آمین ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ